باری جماعت کے عزیز طلبہ و طلبات شہری اسطلاحات میں آج ہم استعارہ پڑھیں گے نصیم البلاغت میں استعارہ کی تعریف استعارہ کی گئی ہے کہ جب کسی لفظ کے حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنوں میں استعمال کریں تو دونوں معنوں میں کوئی نہ کوئی لگاؤ ضرور ہوگا اگر یہ لگاؤ اور تعلق تشبیح کا ہے تو استعمال کو استعارہ کہتے ہیں جیسے معشوق کے لئے گل کا لفظ استعمال کریں تو استعارہ ہوگا کیونکہ کہنے والے نے گل کی اصلی معنی چھوڑ کر مجازی طور پر اس سے معشوق مراد لیا ہے اور گل و معشوق میں تشبیح کا تعلق ہے طرف این استعارہ مستارلہ یعنی وہ چیز جس کے لئے استعارہ منتخب کیا جائے ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں جس طرح تشبیح میں مشبہ اور مشبہ بہت دونوں لازمی جز ہوتے ہیں اسی طرح استعارہ میں مستارلہ اور اسمستار منع ہوتے ہیں اور ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں مثلاً چاند کا لفظ خوبصورت چہرہ کے لئے بطور استعارہ استعمال کریں تو خوبصورت چہرہ مستارلہ ہے اور لفظ چاند مستار منع ہے اور دونوں کو طرفین استعارہ کہیں گے واضح رہے کہ تشبیح میں جو وجہ شبہ ہے استعارہ میں وجہ جامعہ کہلاتی ہے بدرجہ بالا مثال میں وجہ جامعہ خوبصورتی ہے استعارہ بتصریح اس قسم کا استعارہ ہے جس میں مستارلہ مشبہ بہت کا ذکر کیا گیا ہو لیکن مستارلہ کا ذکر نہ ہو مثلاً چاندی چاندی ہوئے جو کف و دمن چاندنی اور بھی نکھر آئی اس مثال میں مستارلہ مشبہ بے یعنی چاندی چاندی ہونے کا ذکر ہے مگر مستارلہ یعنی برف کا کوئی ذکر دی چنانچہ مستارلہ کے استعمال سے ہی مستارلہ کا احساس ہوتا ہے استعارہ بالکنایا کنایا ویسے بھی اشارہ کو کہتے ہیں اس قسم کا استعارہ جس میں مستارلہ کا تذکرہ نہ ہو لیکن مستارلہ کے مناسبات لازمی طور پر اس طرح بیان کیے جائیں کہ مستارلہ کا احساس کیا جا سکے مثلاً اے میری تشنگی ذرا دیکھوں آئینہ سا وہ ریت پر کیا ہے ناز نظامی کا شیر اس مثال میں ریت پر چمکتا آئینہ جو سراب کا سمنظر پیش کرتے ہوئے سراب سے مناسبت رکھتا ہے مذہور ہے جس سے سراب کا احساس ابرتا ہے سہرہ میں تشنگی کی حالت میں پانی کی طلب کے دوران ریت پر آئینہ سراب ہی تو ہو سکتا ہے چرنا چی مستارلہ کا ذکر نہ کرتے ہوئے اس کے مناسبات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فوراً مستارلہ کا احساس ہوتا ہے علامت کوئی شیئر کردار یا واقع جو بطور مجاز اپنے سے معورہ کسی اور شیئر کی نمائنگی کرے اور ایک ایسا استیارہ جو اپنی لگوی حدود سے معورہ کسی چیز کی نشاندہ ہی کرے ایک اہم شہری اسطلح ہے کسرت کے باعث علامتیں اپنی ندرت کو بیٹھتی ہیں سب کو ایک عنوان دیا جا سکتا ہے اور وہ عنوان ہے پیکر ویبستر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پیکر کسی شیئر کا وہ ذہنی تصور ہے جو کسی حصی تجربے کی تجرید ہوتا ہے یا اس تجربے کا احساس یا تصور بیدار کرتا ہے یا وسری لمسی سمائی زوکی شامی تجربے کی یاد دلاتا ہے یا تصور کراتا ہے عام فہم زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ پیکر ایک ایسا تصور ہے یا کیاس ہے جو ایک تجربے کے عقص کو حاصل کرتا ہے اور اس کو ہو بہو محفوظ کرتا ہے شمس و رمان فاروقی کے کول کے مطابق ہر وہ لفظ جو ہواس خمسہ میں سے ہے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کو متوجہ اور مترک کرے پیکر ہے یعنی حواس کے اس تجربے کی وساست سے ہمارے متخلعہ کو مترک کرنے والے الفاظ پیکر کہلاتے ہیں بکول ڈاکٹر شیپار رسول پیکر ایک ایسی لسانی و ذینی تصویر ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے نازک نادر نایاب شید تجربات کا اظہار کرتا ہے موسیقی